بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب دوستوں کو پلانٹ کانا چینل میں خوش حمدید امید کرتا ہوں سارے دوست خیر خیریت سے ہوں گے تو آج ہم موجود ہیں اسلامباد میں اور اسلامباد کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے گلبر گرین تو اس کے بارے میں آج ہم ویڈیو بنائیں گے تو یہ بالکل اسلامباد ایکسپریس وے پر ہے اور یہ اسلامباد ایکسپریس وے جس طرح آپ کو پتا ہے یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کا ایک ڈیڈیکیٹڈ جو ہے وہ انڈرگراؤن پاس ہے جس پر جو ہے فی الحال کام شروع ہے تو یہ چھوٹے سے کلپس ہے تو انشاءاللہ ڈیٹیل ویڈیو آگے جا کر آپ دیکھیں گے تو کلپس کو انجوائی کریں اور یہ جس طرح سب دوستوں کو پتا ہے کہ گلبر گرین اور گلبر گریزیڈنشیا دونوں ایک ساتھی ہے لیکن دونوں کے پرپس علیدہ ہے ایک جو گلبر گرین ہے اس میں جو ہے وہ کمرشل یونٹس ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے فارم ہاؤسز ہے اور اگر گلبر گریزیڈیشیا کی بات کی جائے تو وہ جو ہے وہ پیور جو ہے وہ ریزیڈنشیڈ سوسائیٹی ہے ہاؤسنگ سوسائیٹی جس میں جو ہے پانچ کنال سے پانچ مرلے سے لے کر جو ہے وہ کنال اور دو کنال تک کر رہے ہیں تو آج ہم جس ایریا کو کور کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ گلبر گرین ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ انڈرپراز ڈیڈیکیٹڈ انڈرپاز جو اسلامباد ایکسپریس وے سے گلبر گرین کی طرف آ رہا ہے تو اس پر کام شروع ہے بالکل اینڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس کی مین انٹرنس ہے گلبر گرین کی تو سارے جو ہے وہ شروع میں سے ہی کمرشل یونٹس سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے بیک سائٹ پر جو ہے فارم ہاؤسز ہے دو چار کنال سے لے کر تقریباً چودہ کنال تک ہے چوٹے بھی ہے بڑے بھی ہے ڈیپین کرتا ہے کہ آپ کہاں پر لینا چاہتے ہیں تو جس طرح یہ مطلب انٹر ہوتا ہے ایک مین خوبصورت سا بریج بنا ہوا ہے بہت خوبصورت لک اوپر سے دے رہا ہے اور رائٹ سائٹ پر ان کے پھر آفیسز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر جو ہے وہ مال شروع ہو جاتے ہیں اور ہائی رائز بیلڈنگ ہے یہ ان کا مین بولیورڈ ہے جو آگے فردر جا کر گلبرگ ریزیڈنشا کو کنیک کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آگے پھر او پی ایف جو ہے وہ زون فائف کا جو آتا ہے ہاؤسنگ سکیم اس کو بھی یہی راستہ گیا ہے ابھی گلبرگ گرین نے ان کو ایکسیس دے دی ہے تو او پی ایف کو بھی یہاں سے کنیک کیا جا سکتا ہے تو ان کا ٹوٹل رقبہ تقریباً جو ہے وہ اسی سے پچاسی ہزار کنال ہے تو کافی بڑے ایریا پر جو ہے وہ یہ ہاؤسنگ سکیم ہے دونوں کو ملا کر ریزیڈنشا اور گلبرگ گرین کو تو بیک سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے فارم ہاؤسز آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہے ہوں گے کچھ چار کنال کے ہے آٹھ کنال کے دس کنال کے ڈیپینڈ کرتا ہے شروع میں یہاں پر مطلب اتنی ریٹ نہیں تھے تو لوگوں نے شروع میں کافی یہاں پر انویسمنٹ کی ہے اب تو کافی مہنگے ہو گئے ہیں بیک سائٹ پر فی الحال ابھی بھی مطلب آپ کو ایزیلی مل سکتے ہیں ریزیڈنشا میں لیکن یہ والا ایریا جو ہے تو زیادہ تر یہ مولز کے لیے بنا ہے اور کمرشل فلیٹس ہے ریزیڈنشا فلیٹس ہے آفیسز کے لیے ہے اور یہ جو ہے وہ گلبرگ ان کا مال بن رہا ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا مال ہے تو تین چار سٹوری تو ان کی صرف بیسمنٹس میں ہے تو کچھ پارکنگ کے لیے ہوں گے کچھ باقی چیزوں کے لیے ہوں گے تو ویڈیو تو گلبرگ ریزیڈنشا اور گلبرگ گرین پر بہت سارے لوگوں نے بنائی تھی تو بنائی ہے اور اور بھی بنیں گی تو میں اپنی سٹائل سے کر رہا ہوں ہر کوئی اپنی سٹائل سے ہر کسی کا اپنا سٹائل ہے میرا مقصد جو ہے وہ پلارٹ یا فلیٹ سیل کرنا نہیں ہوتا آپ لوگ کو بتانا ہوتا ہے کہ کیا پوزیشن ہے تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت لمبی ہونے والی تھی لیکن میں نے اس کو پارٹس میں تقسیم کر دیا تو آج فرسٹ پارٹ میں میں ان کے جو شروع کے ایریا ہے یا مین بولی ورڈ ہے جو تقریباً ایک سو بیس فٹ ہے جسٹ لائک اسلام آباد بلو ورڈ جو اسلام آباد بلو ایریا سوری جو نیشنل اسمبلی کی طرف جاتی ہے اس طرح کا جو روڈ ہے اور اس طرح کے ہی کمرشل جو ہے پلازے بنے ہوئے ہیں اور یہ بیک سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے فارم ہاؤسز جو کافی ایریا تک پہلے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گلبرگ گرین میں جو ہے کچھ سپورٹس اکٹیوٹیز کے لیے جو ہے وہ کافی جگہ بنی ہے اور گراؤنڈ بھی بن رہے ہیں اس کی ایک جو ہے وہ گراؤنڈ ویڈیو میں بناوں گا انشاءاللہ گلبرگ گرین کی اور ریزیڈنشیا کی تو اس سے پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا توٹل جو اس میں سیکٹر ہے وہ بائیس سے تائیس تک ہے میرے خیال میں تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنے مطلب ایریا پہ یہ محیط ہے سیکٹر اے بی سی سے ہوتے ہوئے میرے خیال میں زیٹ تک تقریباً پہنچ چکی ہے تو کافی بڑا ایریا ہے اور مین بولیورڈ آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا ہے ایک سو بیس فٹ اور اس کے پاس اس کے ساتھ ساتھ پر یہ سرویس روڈ بھی ہے اور کمرشل یونٹس آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ پر کدائی ہوئی ہے ہائی رائز بلڈنگز جو ہے وہ بن رہے ہیں بیک سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے کچھ انسٹیٹوٹ وغیرہ بھی ہے ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹ بھی بنے ہوئے ہیں اور فارم ہاؤسز تو ہے ہی ہے تو یہ بلکل اس کی آج کی ویڈیو بلکل ان کے مطلب میں پھر سے بتاتا چلوں کہ سٹارٹنگ ایریا جو ہے اور گلبرگ گرین اور گلبرگ ریزیڈینشیا جو ہے وہ اسلام آباد میں آتا ہے سی ڈی اے کے اندر ہے اس کی این او سی اپروفڈ ہے اور یہ آئی بی کی سوسائٹی ہے آئی بی انٹیلیجنس بیرو کی تو بیسیکلی یہ گورمنٹ کی ہی آپ بھی سمجھ گورمنٹ تو فل ٹائم گورمنٹ نہیں ہے لیکن آئی بی والوں کی ہے تو ان کے انو سی وغیرہ بلکل کلیر ہے اور یہ روڈ آگے جا کر پھر گلبرگ جو ہے وہ ریزیڈینشیا اور او پی ایف اسلام آباد جو ہے وہ اس کو کنیک کرے گا لیکن یہ کافی بیک سائٹ پر ہے تقریباً میرے خیال میں چار پانچ کلومیٹر یہ اس روڈ پہ آگے جا کر پھر آپ او پی ایف تک پہنچتے ہیں جاپان روڈ ہے جس پر مطلب بہت ساری باقی جو ہے وہ ریمیننگ سوسائٹیز ہے اس پہ بھی انشاءاللہ ڈیٹیل میں ویڈیو بناوں گا او پی ایف پر تو میں نے بنائی بھی تھی لیکن ایک ڈرون فوٹیجز اس پہ بھی میں بلکل جل ہی شیئر کروں گا آپ لوگ کے ساتھ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں لازمی لکھے اور اپنی پازیٹیو یا نیگیٹیو جو بھی ہو کمنٹ لازمی کیا کرے ویڈیو جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرے تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ساتھ میں یہ بتانا میں بھول گیا ہوں کہ یہ سی ڈی اے سے اپروف ہے اور یہ پیور اسلام آباد کی پراپرٹی ہے کیونکہ آر ڈی اے اور سی ڈی اے میں کافی فرق ہوتا ہے سی ڈی اے کی بہت ساری سوسائٹیز ہے اس ایریا میں بھی جو اپروف نہیں ہے اور سی ڈی اے کی بھی ہے کیونکہ یہ مطلب تقریباً یہاں پر سی ڈی اے ختم ہو جاتا ہے اسلام آباد تیریٹری ختم ہو جاتی ہے اور راولپینڈی ڈیولیمنٹ آتاری کی تیریٹری شروع ہو جاتی ہے تو یہ میں ایڈ کرتا چلوں کہ یہ پیور سی ڈی اے کی اندر آتی ہے اور سی ڈی اے سے اپروف سوسائٹی ہے اور اس کی قیمتوں پر بھی انشاءاللہ ایک ڈیٹیل ویڈیو میں میں بات کروں گا جو اس کی ریزیڈنشیا کے جو سیکٹر ہے تو یہاں سے پھر مطلب یہ فیلحال آج کی ویڈیو میں میں نے صرف اس کا جو شروع کا ایریا ہے گل برک گرین کا وہ کور کیا تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس طرح کی وزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل پلانٹ کارمار لازمی سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ